اسلام علیکم پیارے بچوں ریلن کیلر جب دس برس کی ہوئی تو انہیں اندھو کے پانے کے طریقے یعنی بریل حروف پر مہارت حاصل ہو چکی تھی اور کسی حد تک بولنا بھی انہوں نے سیکھ لیا تھا چوبیس برس کی عمر میں وہ امریکہ کی پیلی اندھی اور بیری گریجویٹ خاتون تھی جنہوں نے امتیازی نمبرات کے ساتھ بی اے کی سندھ حاصل کی ہیلن کیلر نے بڑی محنت اور مسکت کے ساتھ اپنی تمام معذوریوں پر فتح حاصل کی اور دنیا کی تاریخ میں ایک ممتاز اور غیر معمولی عورت بن گئی ہیلن کیلر کی ترقی اور عالمی صورت میں ان کی استانی کا بڑا ہاتھ ہے وہ ہیلن کے ساتھ انچاس برس رہی انہوں نے اسے لکھنا پڑنا بولنا سکھایا ان تمام صلائیتوں اور قدرتی نعمتوں سے محروم رہنے کے باوجود ہیلن کیلر مایوسی کا سکار نہیں ہوئی ان کی استانی اینی نے بھی ہمت نہ ہاری وہ ہیلن کو مسلسل پڑھاتی رہی یہاں تک کہ وہ بولنا سیکھ گئی انہوں نے انگریزی کے ساتھ جرمنی، لاتینی، یونانی اور فرانسیسی زبانوں پر اس قدر و عبور آسل کر لیا تھا کہ مختلف ملکوں میں لوگ ان کی تقریریں سن کر تاجب کرنے لگتے ان زبانوں کے علاوہ ہیلن نے ریاضی، جوگرافیا اور دیگر علوم میں بھی محارت پیدا کر لی تھی بریل حروب کے سہارے ہیلن نے ٹائپ رائٹر کا استعمال بھی سیکھا اسی کے سہارے وہ دنیا بھر کے لوگوں کو کتوت لکھتی اپنی تحریروں میں انہوں نے قدرتی مناظر اور اپنے اطراف کے ماحول کو بڑی پورا سر زبان میں بیان کیا ہے حالانکہ یہ مناظر انہوں نے دیکھے نہیں تھے انہوں نے بریل میں لکھی ہوئی دنیا کی کئی اہم کتابوں کا مطالعہ کیا اور خود اپنی سوانے حیات لکھی وہ اپنی تحریروں کی وجہ سے اتنی مسہور ہوئی کہ دنیا کے کئی ملکوں میں ان کی تحریروں کو محفوظ کر لیا گیا انہیں پڑھ کر یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ کسی نابی نہ مصنفہ کی لکھی ہوئی تحریریں ہیں اپنی آبیتی میں ہیلن کے لنے ایک جگہ لکھا ہے کبھی کبھی میں اپنی سہیلیوں کا امتحان لیتی ہوں یہ جاننے کے لیے کہ وہ کیا دیکھتی ہیں حالی میں میری سہیلی جنگل کی سیر کے بعد واپس لوٹی میں نے ان سے پوچھا آپ نے وہاں کیا کیا دیکھا کچھ خاص نہیں ان کا جواب تھا سن کر مجھے تحجب نہیں ہوا کیونکہ میں اس طرح کے جوابوں کی آدھی ہو چکی تھی مجھے یقین ہے کہ جن لوگوں کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ بہت کم دیکھتے ہیں